اب میں جنابِ ڈاکٹر خیزر محمود قاضی صاحب سے بول کمیس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں مشاہد کا رول پاکستان میں کیا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ 1946 میں آل انڈیا سنی بنارس کانفرنس منعقد ہوئی جس میں حضرت بیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے صدارت کی اور اس میں پانچ ہزار مشاہد اعظام تھے اور بیر سید جماعت علی شاہ صاحب علیہ الرحمت نے فرمایا کہ اے قائدِ عاظم اگر تو پاکستان کے مطالبے سے دستبردار بھی ہو جائے گا تو ہم پاکستان کو بنا کر دم لے گے اور ایک حقیقت ہے کہ اس وقت کے تمام مشاہد پورے برے صغیر میں انہوں نے طفانی دورے کیے جگہ جگہ گئے اپنے مریدین کو مسلمین کو پاکستان کے لئے راہ ہموار کی اور ملیق میں آنے کی دعوت دی آج پاکستان پھر سیاسی سماجی اقتصادی اس افرہ تفریق کا شکار ہے آج پھر پاکستان تو بن چکا لیکن پاکستان کو استقام کی ضرورت ہے تو اس لئے مشاہد کا یہ اتحاد استقام پاکستان کے لئے جدو جہد کر رہا ہے ان اولیاء اللہ کی نگاہوں میں گمبدِ فضرہ ہے یہ وہ اللہ کے فقیر ہیں جو دلوں پر راج کرتے ہیں ان کی دعاؤں سے لوح محفوظ کی تقدیریں بدل جاتی ہیں ان کی دعاؤں سے لوگ وزیر بنتے ہیں امیر بنتے ہیں یہ بیتاج بادشاہ ہیں جن کی ایک نگاہ سے اس لئے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں پاکستان ہمارا ہے ہم سب کا ہے آپ کا ہے ہمارے آنے والی نسلوں کا ہے سولہ کروڑ عوام کا ہے تو پاکستان کا معاشی سیاسی سماجی اور اقتصادی استقام ہم سب کی ذمہ داری ہے اسی میں ہماری بھلائی مزمد ہے اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ پاکستان کی قیادت مخلص ہمدرد وفادار باشعار اور باکردار لوگوں کے ہاتھ میں ہو اور اس لئے مشایخ جد و جہد کر رہے ہیں پاکستان کو استقام نصیب ہو عالم اسلام کی خیر ہو یہ گلستانِ لاسانی ہمیشہ آباد رہے سرکارِ لاسانی کا سایہ تادیر ہم پر قائم رہے اور خیزانِ لاسانی تا قیامت جاری و ساری رہے وآخر دعوانا الحمدللہ حبتل